بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے آتی والوں کا قصہ ابراہا جمن کا حکم نام تھا اس نے جمن میں ایک آلشان قلیصہ تعمیر کر کے جمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ ایندہ کوئی شخص آج کے لئے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی قلیصہ کو بیت اللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس قلیصہ میں جا کر گندگی پھلا دی ابراہا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا روح کیا راستے میں عرب کے کہیں کبیلو نے اسے روپنے کی کوشش کی لیکن ابراہا کے لشکر کے آتھون انہیں سکس دوئی اور آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کی ہاتھیوں نے آگر بڑھنے سے نکار کر دیا اس وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے برندوں کا ایک گول آیا اور لشکر پر چھا گیا اور برندی کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیئے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسم کو شیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر سارے آتھی باغ کھڑے ہوئے لشکر کے سپائیوں میں سے کچھ وہی ہلاک ہو گئے اور کچھ جو باغ نکلے وہ راستے میں مار گئے اب رہا کی جسم میں ایسا زہر سریعت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جور گل سر کر گرنے لگا اسی عرض میں اسے یمن لیا گیا اور وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہ بہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرت ناف ہوئی اور اس کے دعا تھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپا ہے جو اندھے ہو گئے اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت سنمائی اور طاقت پر ضرور کرنے والوں کی سزا کا مزچ پیا رون پاک کی صورت فعل میں اللہ پاک نے اس واقعی کو یوں بیان فرمایا ہے کیا تو انہیں نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہو کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پرپندوں کے جنڈ کے جنڈ بیج دیئے جو انہیں مٹی اور پتر کی ککرمیاں مار رہے تھی پس انہیں کھائے ہوئے بنسے کی طرح کر دیا اگر ویڈیو چلے کے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں شکریہ